ایلو سلو میں ہوں رجات بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس نیو ویڈیو میں دوستو بات کر رہے ہیں ایسی ریل گو میں کسی کے پیار میں کی اپکمیگ اپیسوڈ کے بارے میں کیونکہ آنے والے اپیسوڈ میں کافی سارا رومنس آپ کے لیے موجود ہے اور فنی اپیسوڈ آپ کے لیے موجود ہے اور کہانی میں بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے کیونکہ جب امن اور ملند جیسے کردار کہانی میں ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو واقعی میں کافی مزہ آتا ہے اب امن کا کھردار آنے والے اپیسوڈ میں کافی کراماتی حرکتیں کرنے والا ہے اور ملند کا کھردار کیا کرنے والا ہے لکی کے ساتھ مل کر یہ ہم نے پسلے ویڈیو کے اندر بات کی ہے آج بھی بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر اور سب کو جانے گے کیونکہ تین چاری سٹوری لائن جو ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایک جگہ آ کر رکھ جانے والی ہے اور جو تارہ آنے والے اپیسوڈ میں سوی کے اوپر اتنی بڑھت چکی ہے آخرکار اگلے ہی مومنٹ پہ وہ سوی کو پھر سے ایکسپٹ کیسے کر لینے والی اور پرانے والی رشتہ ان کا کیسے بن جانے والا ہے چلیے آپ کو سب کچھ ڈیٹیل کے اندر بتاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو میں لاس تک جڑے رہیے گا چلیل کو سبسکرائب کر دیجئے اب تک نہیں کیا ہے کیونکہ آپ لوگ چلیل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اور اچھے ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں تو یہاں پر سبی کو جو ہے ایشہ مہم پھر سے لے جانے والی ان ساری انسیڈنٹ کے بعد تھپڑ اپڑ پڑے گا پولیچ لے جائے گی آپ کو پتا ہے اب یہاں پر سارے گھر والے جو ہے وہ رجت کو بول رہے ہیں مطلب میرے خیال سے شریح تو نہیں بولنے والی ہے کہ وہ شریح تھوڑی چی پرانے ویچارو والی ہے تو یہاں پر اسے لگتا ہے کہ اس کا داماج جو ہے اسے سمجھا بجا کر سمجھا دینا چاہیے تھا اسے جیل نہیں بیزنا چاہیے تھا تو یہاں پر وہ سوی سے اور رجت دونوں سے ناراج ہے کہ یہاں پر اسے سجا دیتے ہم اسے سمجھاتے جگر کو لیکن اسے جیل کیوں بھیجائے یہاں پر تارہ کی زندگی برواد ہوگی سوی کے لیے اب یہاں پر اس کی ناراج کی ہے لیکن یہاں راج اندر اور لکی جو ردی ہے یہ سارے لوگ رجت کو کہنے والے ہیں کہ رجت بھائی آپ جاؤ اور منہ کے لاؤ کیسے بھی کر کر سبھی بھائی کو اب یہاں پر جو ہے راج اندر کہنے والا ہے رجت تجھے جانا ہوگا پر رجت انکار کر دے گا کیونکہ سبھی جو ہے وہ آلریڈی یہاں پر چاہتی تو وہ رکھ سکتی تھی لیکن ان سارے انسیڈنٹ کے بعد عیشہ مہم کے ساتھ وہ چلے گئی اب یہاں پر رجت کا ایٹٹیٹیوڈ بیچ میں جو آ رہا ہے اب دیکھو یہاں پر لکی کہنے والا ہے کہ ٹھیک ہے کام کرتا ہوں میں جا کر بات کرتا ہوں شاید وہ میرے کہنے پر واپس آ جائے رجت کہے گا کہ ٹھرے کہے کر لے بھائی ٹرائے تو بھی کر لے دیکھتے ہیں تیرے کتنے کہنے مان لیتے ہیں یہاں پر لکی جانے والا ہے یہاں پر پھر راج اندر جانے والا ہے رجت کے پتا لیکن یہاں پر سب ہی نہیں آئے گی فائنلی یہاں پر سب لوگ رجت کو کافی سمجھانے والا ہیں اور اسے کہنے والے ہیں کہ یہاں پر گلتی دیکھ تیری ہے اور جو اس نے جھیلا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ یہاں پر پریشانی اٹھائی ہوگی کیا بیٹھ رہی ہوگی اس کے دل کے اوپر اب یہاں پر رجت کو فائنلی سمجھ میں آنے والا اور رجت جانے والا ہے پہلے تو عیشہ مہم شانتنوں باقی سب لوگ پہلے ہی گیٹ پر کھڑے ملنے والا ہیں کہ آکر کار ملنے دے تو کیسے دلی کے روکنے بھی کیسے والا ہیں کیونکہ جس طریقے سے شری کا پیارا داماد جگر تھا اسی طریقے سے عیشہ مہم شانتنوں کا پیارا داماد رجت ہے اب یہاں پر رجت فائنلی سبھی کے پاس جانے والا ہے کافی ایموشنل سپیز دینے والا ہے ساری چیزیں نکل کر آنے والی ہیں اور یہاں پر جیسے ہی رجت سوچے گا کہ یہ تو مان نہیں رہی ہے بلکل بھی یہ تو پکا نہیں آنے والی ہے میرے ساتھ تو رجت کہنے والا ہے کہ ٹھیک ہے سبھی تم سوچو اس بارے میں وچار کرو میں واپس آؤں گا لیکن فلال مجھے چلنا ہوگا اب یہاں پر سبھی کہنے والا ہے کہ آپ جا رہے ہیں وہ بھی اکیلے تو یہاں پر رجت کہنے والا ہے کہ مطلب تم مان گئی ہے اور یہاں پر دونوں کے بیچ میں وہی آپ کو کھٹی مٹھی لڑائی چھگڑے دیکھنے کو ملنے والا ہے فائنلی یہاں پر سبھی کی انٹری فیڑ سے ہونے والی یہ ٹھک کر آنے والا ہے اب یہاں پر گھر میں آنے کے بعد جو تارہ ہے اس کا گصہ ہے لیکن اگلے ہی پل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سبھی کو تو ہمیشہ دیوی بننے کا شوق ہے اب یہاں پر تارہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اگر اپنے پتی کا ہی سپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پر اسے کیوں منانا بھائی لیکن یہاں پر سبھی جو ہے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں اور یہاں پر وہ سے منانے والی ہے اور تارہ یہاں پر مان جائے گی کیونکہ یہاں پر تارہ جو ہے وہ مل کر آنے والی ہے جگر سے جیل میں اور یہاں پر جگر کہنے والا ہے کہ تمہیں ہر ایک وہ انفرومیشن مجھے اللہ کر دینی ہوگی تارہ جو کی گھر میں ہو رہی ہے چل رہی ہے تاکہ میں جیل سے باہر نکل پاؤں اور یہاں پر جلد ہی میں اپنی بے گناہی ثابت کر پاؤں کیونکہ تو میں مجھ پر یقین ہونا چاہیے اب یہاں پر تارہ یہ کہیں کہ باہر کے ویلن کا ایک پیادہ بن کر گھر میں رہنے والی ہے وہ جہاں اسے چلنے کے لئے بولیں گے وہیں وہ چلے گی یعنی کی ان شارٹ ایک ویلن کی انٹری اوفیشلی سیریل کے اندر گھر کے اندر جو ہے ٹھکا راؤس کے اندر وہ تارہ کے روپ میں ہو چکی ہے اب یہاں پر سابی جب منانے والی ہے تو اسے ایکٹنگ کرنی پڑے گی یہاں پر تارہ کوکی ٹھیک ہے میں مان گئی ہوں تاکہ یہ سب کو لگے گی سیچویشن نارمل ہو چکی ہے یہاں پر تارہ ماننے کے ایکٹنگ کرنے والی ہے اور کچھ وقت کے لئے اس سین جو ہے یہی پر انڈ ہو جائے گا مطلب ساری چیزیں سوٹ ہو جانے والی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود رجت اور سبی کے بیچ وہی کارڈ وار چل رہی ہے یہاں پر دونوں کی جو ہی کھٹی مٹھی لڑائی چل رہی ہے اب امن جو ہے یہاں پر پوری طریقے سے پلان کر رہا ہے کہ کیسے بھی کروں کچھ بھی کروں لیکن رجت اور سبی کو ٹائم دینا پڑے گا ان کو کوئی اکھیلہ ہی چھوڑ رہا ہے ہر پل کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو آکر کرو وہ ایک دوسری کو سمجھیں کیسے ایک دوسری کے ساتھ بلشک بھی دور کریں گے اب امن ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ انہیں ایک کیسی پارٹی میں بھیج دو جہاں پر وہ ایک دوسری کے ساتھ ٹائم سپیٹ کر پائے لیکن اب اسے پتا ہے کہ اتنے سا مزدار دونوں ہی ہیں کہ ان کو کہیں گے دونوں ساتھ میں پارٹی میں چل جاؤ یا پر کہیں گے ڈیٹ پر چل جاؤ دنچ پر چل جاؤ تو منع کر دیں گے رجت کے پاس بہانہ ہے کہ میری میٹنگ ہے سبھی کے پاس بہانہ ہے کہ میری سکول ہے اب یہاں پر ساری چیزیں ہونے والی ہیں تو امن ایک دماغ لگانے والا ہے کہ ایسی پارٹی ارگنائز کروں گا کہ لگے گا کہ کورپورٹ میٹنگ ہے لیکن یہاں پر وہ ہوگی ان کے لیے پرسنل جو پارٹی ہے وہ ہی کیونکہ یہاں پر جو بھی ہونے والے ہیں وہ آپ کی بزنسمن سارے کے سارے پہنچا دوں اب اس کے لیے امن مشکت کرتے ہوئے نظر آئے گا اب یہاں امن جو ہے وہ آنے والے کچھ دو تیسرے اپیسوڈ دوسرے تیسرے اپیسوڈ میں جو ہائیلائٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور ان کا کردار نبھا رہے ہیں کافی کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کا کردار لوگوں کو پسند آرہ ہے ریویوز سے پتا چلتا ہے تو یہاں پر ان کا سین لیکن آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے ایک پر فیڑ سے فیملی وہیں پر ڈینر پر ایک ساتھ ہونے والی ہے لنچ پر ہونے والی ہے سبھی لوگ آپس میں ایک ساتھ دیکھنے کو ملنے والا ہے فیڑ سے ہیپی مومنٹس کی شروعات ہونے والی ہے آپ سبھی کو بتا دوں انہی سب چیزوں کے بیچ میں لکی اور ملند کے بیچ کی بھی وار شروع ہوتے ہوئے نظر آئے گی جو کی دوستی سے شروع ہوتے ہوئے انویسٹیکیشن انویسٹیکیشن سے شروع ہوتے ہوئے ریسٹیکیشن تک موچنے والی ہے بھل شبدوں پر جائیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا باقی ڈیٹیل اپ ڈیٹ آپ کو اس ٹریک کے بارے میں اگلے ویڈیو میں دوں گا کیونکہ یہاں پر ملند کا کردار بہت کمال کا ہے لکی اپنے آپ میں راک کر رہا ہے کہانے میں اور آنے والا اپیسوڈ میں شاک کرے گا اور راک شاک یہ ورڈ تو ہمارے میں کسی کے پیار میں کے فینس کے لیے ایکتما پرماننٹ ہو چکے ہیں کمنٹ سیکشن میں روز دیکھ جاتے ہیں اور جب سیزن ون چل رہا تھا تو یہی کمنٹ آتے تھے آپ سے زیادہ بار سہی راک اور پاکھی دیدی شاک منضب اسی ٹائپ کے آتے تھے کمنٹ اور یہ ہمیشہ چلتا آیا ہے تو یار ان دنوں کمنٹ بھی کافی کم دیکھ رہا ہوں میں کافی کم جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے کمنٹ سیکشن میں ہو رہا ہے تو یار ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو سپورٹ کرو چینل کو لائک کرو ویڈیو کو شبسکرائب کرو اگر پسند نہیں آرہا تو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ یا پھر پسند آرہا یا پھر آپ کی کمنٹ سیکشن میں شیئر کر کر جاؤ تاکہ یہاں پر آپ لوگوں کبھی آپس میں انٹریکشن رہے گا میرے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا مجھے بھی لگے گا آپ لوگ ویڈیو سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان دنوں تو جو ہے کافی زیادہ پوزیٹیو ریویوز پھر سے سیریل کو لے کر آنے لگے ہیں تو یہ اپنے آپ میں خوشی کی بات ہے سیریل کے میکرز کو ابھی بھی میں سیم ہدایت دوں گا جیسے کہ پہلے دے رہا تھا کہ سٹوری لائن میں اپنا دماغ لگائیے ورنہ ہم کریٹرز کو تو کیا دکھت ہے ہم تو کہانی کو ہم کو پتائیے آنے میں کون سے دکھت آ رہی ہے لیکن یہاں پر سٹوری لائن اگر چینج کریں گے تو سیریل کو دیکھنے میں مزا آئے گا اپ ڈیٹس ڈونڈنے میں مزا آئے گا دین اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو دینے میں مزا آئے گا اور آپ کو سننے میں اور زیادہ مزا آئے گا جیسے کہ پہلے آ رہا تھا تو یہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سیریل کے میکرز کو سٹوری لائن چینج کرنی چاہیے یا پھر آپ لوگ خوش ہیں کیونکہ فیلال تو سوشل میڈیا پر محول پوزیٹی بھی لگ رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن بتا دیجئے گا کوئی بھی سوال شیئر کر سکتے سپورٹ کر سکتے انسٹیگرام پر بھی لنک ڈسکرپشن میں یوزر نیم آپ کو نظر آئی رہا ہے چینج پہ سبسکرائب کر دیجئے میں بھی مجھوں گا آپ سب ویڈیو کو سا اگلیے ویڈیو میں جب تک کے لیے دینکو دوستو